لم یا تے نظیر و کبھی نظارم لم یا تے نظیر و کبھی نظارم نسلے تو نہ شکر پیدا جانا اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کا ٹھیک ٹھاک ہے امید کرتی ہوں رمضان آپ لوگوں کا بہت اچھے طریقے سے گزر رہا ہوگا آج کی ریسپیس میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرلوں کہ ہم لوگ کیا کیا بنا رہے ہیں سمپل چیز رول ہے جو آج میں بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے سامان میں نے یہاں پر رکھ لیا ہے سب سے پہلے آپ لے لیجئے ایک بول بول میں آپ پر آل پرپس پاور لے لیجئے نمک لے لیں انڈا لے لیں ییسٹ لے لیں آئل لے لیں اور شوگر لے لیں دودھ لے لیں اور نیم گرم پانی اور نیم گرم دودھ لے لیجئے اب یہ تقریباً ایک گلاس ہے نیم گرم دودھ وہ ڈال لیجئے پھر نیم گرم پانی ہے وہ ایک گلاس مکس کر لیں اس کے اندر پھر آئل ہے یہ تقریباً آدھے سے تھوڑا سا زیادہ آئل ہے ایکسٹرا ورجن آلیو آئل تھا وہ میں نے اس میں ڈالا ہے پھر دو چمچ اس میں میں نے شوگر ڈالی ہے پھر ایک چھوٹا ساشے ایک چھوٹا پاکٹ جو ہے ییسٹ کا وہ اس میں مکس کر لیا ہے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیجئے بہت اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد آل پرپس فلاور ہے وہ مکس کر لیجئے یہ تقریباً میں نے لیا ہے پانچ کپ پانچ سے ساڑھے پانچ کپ فلاور لیا ہے میں نے آہستہ آہستہ اس کو مکس کر لیجئے اب اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں میں نے نمک ڈال دیا ہے نمک ہز میں ذائقہ آپ ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ڈیٹھ چمچ لیا ہے ون این ہاف سپون نمک کا اب مکس کرنے کے بعد اس کو پھر ہاتھ سے گون لیجئے ظاہر ہے یہ میدہ ہے آٹا تو ہے نہیں آٹا ذرا آسانی سے گون جاتا ہے لیکن یہ ہاتھوں میں چھپکتا ہے اس کے لیے آپ ہاتھ میں جو ہے آئل لگاتے رہیں تھوڑا تھوڑا آئل ہاتھ میں لگاتے رہیں اس سے ذرا آسانی ہو جاتی ہے اس کا ڈو بنانے میں اب بنا لیا ہے میں نے اس کے اوپر ہلکا ہلکا آئل لگا کے رکھ دیں تاکہ سوک نہ جائے اس پہ جم جاتی ہے پپڑی سی اوپر تو وہ نہیں جمے گی جب آپ اس کو آئل لگا کے ہلکا سا رکھ دیں گے اب میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور کور کرنے کے بعد اس کو تقریباً 40 سے 50 منٹس تک رکھ دیں آپ تاکہ یہ اچھی طرح پھول جائے یہ اس کی وجہ سے اب تقریباً 40 منٹ گزر چکی ہیں اس کے بعد میں نے اس کو نکال لیا ہے اور اچھی طرح سے ہاتھ سے مکس کر کے اس کو اس کی جو ائر ہے وہ نکال لیجئے اور ایک دفع پھر اس کو ہلکے طریقے سے گون لیں ہاتھوں میں اچھی طرح سے تیل لگاتے رہیے تو ہاتھ میں یہ آٹا زیادہ نہیں چپکے گا اور اس کا ڈھو بنانا آسان ہوگا اب اس کے دو پیس کر لیجئے دونوں پیسوں کو ہم برابر میں بیلیں گے برابر سائز میں اب ایک پیس سائیڈ پر رکھ کر ایک پیس کو پہلے بیلیں پہلے ہاتھوں سے اس کو اچھی طرح سے پھیلا لیجئے تقریباً ٹرائنگل شیپ کا اس کو اس طرح سے بنا لیجئے ہاتھوں سے اب اس کی چاروں سائیڈز برابر کر کے اور اس کو بیل لیجئے اتنا بڑا اس کو بنا لیجئے اب اس کی ہم نے فیلنگ کرنی ہے سائیڈز اگر زیادہ بیلنس میں نہ ہوں تو پھر ان کو پیزا کیٹس سے آپ کٹ لیجئے اس طرح سے یہ صحیح طریقے سے برابر ہو جائے گا اس میں فیلنگ آپ کسی بھی قسم کی کر سکتے ہیں بہت ساری فیلنگ دسمیں کی جاتی ہیں اپنی پسند سے ویجیٹیبل کر لیں چکن کر لیں کیمہ کر لیں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں آپ تو میں آج بلکل سمپل سا چیز رول بنا رہی ہوں زیادہ میں اس میں فیلنگ نہیں کیا اب یہ دیکھئے کیچپ میں اس میں سپریٹ کر دیا ہے موسیقی نیکس ٹائم میں آپ کو اس میں چکن کی فیلنگ بھی کر کے دکھاؤں گی اور تیمے کی فیلنگ بھی کر کے دکھاؤں گی اور مکس ویجیٹیبل کی بھی فیلنگ کر کے دکھاؤں گی آج یہ سمپل چیز رول بن رہے ہیں یہ دیکھئے یہ چیز ہے پہلے کیچپ شپریٹ کیا تھا اس کے بعد اس میں میں چیز ڈال دیا ہے اب جو پہلے آپ نے پانچ اس کا بیل کے رکھا تھا اس کو اس طریقے سے اس کی اوپر رکھ دی جائیں بعد میں اس کو میں نے کٹر سے کٹ کر لیا اور بیلنس کر لیا بلکل اب اس طرح سے اس کو کٹ کر لیجے اس سے تھوڑے پتلے کٹنگ کرنی ہوتی ہے لیکن میں پہلے چوڑے کٹنگ کر رہی ہوں تاکہ مجھے اس کو باری کٹ کرنے میں آسانی ہو اب اس کے بیچ میں سے میں اس کو کٹ کر کے اور زیادہ پتلے پیس بنا رہی ہوں اب اس طرح سے بیچ میں کٹ کر لیجے سٹک کی مدد سے اس کو پریس کیجئے ایک پیس کو تاکہ اس کے اندر جو فیلنگ ہے چیز ہیں وہ تھوڑا اور باہر کی طرف نکل آئیں یہ دیکھئے یہ میں نے بنا لیا ہے اب ایک کے اوپر ایک رکھ کے اس کو ٹویسٹ کر دیجئے آپ اس سے پتلہ بنانا چاہتے ہیں تو جتنا جو میں نے ایک پتلے والے جو پہلے بنائے تھے آپ اتنا بھی اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن میں اس کو ہمیشہ ڈبل کر دیتی ہوں تو یہ زیادہ اچھے سائز کے بنتے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے بنا لیا ہے اور اس کے بعد ایگ یوک انڈے کی زردی اس کے اوپر برش کر دیجئے بہت خوبصورت ذائقہ اور بہت خوبصورت شکل اس کی ہو جاتی ہے اس کے بعد کرسپی ہو جاتے ہیں فلافی ہوتے ہیں یہ لگانے کے بعد ان کو آپ ریفریجریٹر میں رکھ دیجئے تقریباً 30-40 منٹس کے لیے 20 منٹس کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں ان کو پھر بنانا آسان ہو جاتا ہے یہ دیکھئے ذرا کتنی اچھی ان کی شکل آئی ہے اور اتنی اچھی خوشبو اس کی آ رہی ہے ائر فرائر میں حالانکہ میں نے اس کو بنایا تھا اب یہاں پر ہم نے موں کی ڈال کا آٹا پیس لیا ہے اس کے ہم دہی بھلے بنائیں گے اچھی طرح سے اس کا پاودر بنائیے گا آٹھا اچھی طریقے سے پیساوا ہو اس میں اب آدھا چمج بیکنگ سوڈا میں نے ڈالا ہے بیکنگ سوڈا ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیجئے اس کی کنسسٹنسی بہت اچھی ہونی چاہیے نہ زیادہ تھیک نہ زیادہ پتلی تاکہ اس کے پکوڑے جو ہیں وہ اچھے اچھے سے بنیں اچھی شکل میں بنیں رنی نہ ہو جائیں زیادہ رنی ہو جائے گا تو پھر پکوڑے اچھے نہیں بنیں گے اس کے یہ دیکھئے اب تھوڑی دیر رکھنے کے بعد اس کو جب یہ زیادہ گانا ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کے پکوڑے بنا لیں گرم تیل میں یہ دیکھئے اس کی کنسسٹنسی کی وجہ سے کتنے اچھے پکوڑے بن رہے ہیں شاندار نہ زیادہ پھیل رہے ہیں رنی نہیں ہو رہے میس نہیں بن رہا زیادہ بہت اچھے طریقے سے بن گئے ہیں اب گولڈن براؤن ہو جائیں جب تو پھر ان کو نکال لیجئے نکال کے اس کے بعد ان کو نیم گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیجئے تقریباً آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے تک تو ان کو بھیگا رہنے دیجئے گا دیکھیں کتنا اچھا رنگ آیا اس کا اب ہم یہاں پر لیں گے بیسن بیسن کی ہم نے بنانی ہے بوندیاں یہ تقریباً میں نے دو کپ بیسن لیا ہے بیسن کا مسالہ میں بنا کر رکھتی ہوں جس کا میں نے آپ کو اپنی رمضان پرپریشن میں ریسیپی بتا دی تھی اب یہ بڑا کفگیر لیا ہے میں نے یہاں پر تاکہ اس کے بڑے بڑے ہولز ہیں اس کے بہت اچھی بوندیاں بنیں گی آدھی جو بوندیاں ہیں وہ پریسپی بوندیاں ہوں گی ان کو میں سائٹ پر رکھ لوں گی گارنش کرنے کے لیے اور جو باقی بوندیاں ہیں ان کو بھی نیم گرم پانی میں بھگو کے میں رکھ دوں گی تاکہ وہ نرم ہو جائیں اب یہ میں نے دھنیا کاٹ لیا ہے اب دہی بھلوں میں سامان ڈالنے کے لیے جو ہے وہ سارا میں ریڈی کر رہی ہوں اب اس کی اسیمبلنگ ہوگی یہ دیکھئے یہ ساری خیزیں میں نے تیار کر کے رکھ لی ہیں آلو ہیں بوائل کیے ہوئے ٹیمارٹر ہے پیاز ہے دھنیا ہے اور املی کی کھٹی میٹی چٹنی ہے دہی ہے اور اس کے علاوہ مسالے ہیں چارٹ مسالہ رکھا ہے اور ایک سپیشل مسالہ ہے دہی بھلوں کا جو میں نے اس کے لیے بنایا ہے وہ میرے رمضان پرپریشن پارٹ ون میں آپ کو ملے گا وہ ضرور دیکھئے گا بہت مزیدار مسالہ ہے اس کو میں بنا کے رکھ لیتی ہوں پورا رمضان یہ چلتا ہے اور دہی میں میں نے چینی ڈال کے اس کو میٹھا کر لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے پتلا کر لیا ہے بہت مزگی لگتی ہے دہی بھلوں میں اب آلو ڈال لیجئے اس میں اچھا سارا سامان میں اس میں نہیں ڈالتی ہے میں آپ کو دکھانے کے لیے ڈال رہی ہوں اور برنا میں ساری چیزیں الگ سے وہ ٹیبل پر سرف کرتی ہوں تاکہ جس کو جتنی ضرورت ہوں وہ اپنے حساب سے اس میں ڈال لے زاہد پسند نہیں کرتے ایک ساتھ ساری چیزیں مکس کی بھی ہوں تھوڑی تھوڑی چیزیں وہ مکس کرتے ہیں اس لیے میں ان کو ٹیبل پر ساتھ سرف کرتی ہوں پیاز بھی ڈال دیا ہے ٹیماتر بھی ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر میں نے چاتھ مسالہ بھی ڈالا ہے اور دہی بھلوں کا مسالہ بھی اس میں نے ڈال دیا ہے جو میں نے بنایا تھا اوپر ایک لیے اور ڈال دیجئے یوگرٹ کی دہی بھڑوں کی سجاوٹ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ شکل دیکھ کے انسان کا دل کرے کھانے کو اور یہ سارا اس کا سجاوٹ کا سمان ہے یہ دیکھئے ہیں اب اس کے اوپر میں چٹنی ڈالوں گی املی کی یہ کھٹی مٹی چٹنی ہے اس کی ریسیپی بھی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں نیچے لگ دوں گی چٹنیوں کا میرا الگ سے بلوگ بنا تھا اس میں میں نے ڈیفرنٹ قسم کی چٹنیاں بنانے سے کھائیں تھی وہ آپ ضرور دیکھئے گا اب دھنیا اوپر سے کیا نیچ کر دیجئے شکل دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس کی اور ماشاءاللہ کھانے میں بھی یہ بہت مزیدار آپ کو لگیں گے ایک دفعہ ٹرائی ضرور کیجئے گا اس طرح سے یہ دیکھیں جی یہ تیار ہو گئے ہیں ان کے خوشبو پورے کچن میں پھیلی ہوئی ہے اور میں نے ملٹڈ بٹر اس کے اوپر برش کر دیا تھا اس کی وجہ سے اس کا مزہ اور دوبالہ ہو گیا تھا ہماری افطار تیار ہو گئی ہے آج کی اور دہیبلے بھی تیار ہیں پکوڑے بھی سموسے بھی اور چیز رول بھی تیار ہو گئے ہیں سب چیزیں ماشاءاللہ بہت مزیدار بنی تھی اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میرا چینل اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو آج کا میرا ولوگ کیسا لگا اور نیکسٹ جو میں اپنا افطار کا ولوگ بناؤں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ میں ہوں بگڑی لے آگا مری میں ہیا پار لگا جانا مریم مریم موسیقی